اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کفایت آفتاب پروگرام لے کر کشمیر کراؤن سپورٹس آج کے اس شمارے میں آپ کی ملاقات ہمیں ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے سن 1950 سے پہلے فٹبال کھیلنا شروع کیا اور اب تک فٹبال کھیل بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں آئیے آپ سب کی ملاقات کرواتے ہیں آج کے ہمارے مہمان جناب پیر سراجدین صاحب سے اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے کشمیر کراؤن سپورٹ شو میں آنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ آپ نے موقع دیا یہاں آنے کے لیے بلکل سر ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کیریئر ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا فٹبال کھیلنے کی طرف آپ کہاں سے راگی با بینے جی بات یہ ہے کہ میں نے میرا میٹرک پاس کیا 1955 میں 2005 جو اور میں نے کوئی سن وجہ سے سب جاننا کی سب جاننا چاہتے ہیں میں نے بهای تمام جاہتے ہیں جس در怎么样 میں نے mooی پس شئلنے کی ہیں تو انجاز میں چاوٹ جوانا انشاء کو اٹھا سکول کے لئے لئے جوزارا کے ساتھ سکول تھا۔ ان شخص کے ساتھ سکول سکول لکھتا ہے جو بی fais کے لئے جوزارے تھے۔ اس کے ساتھ کے لئے آپ کی عملی میں جوزارا ہمانشورت شکل باراملا شکلی سال، اٹھے والین فتبال دارے والدارہ ملتا ہے پھر ایک ملتا ہے آہستہ آہستہ جو زومہ تھی فوٹبال اسٹیشن کے انہوں نے محسوس کیا ہمیں ڈسٹرکس میں انتظامیاں بنانی چاہے ان کو آزاد رکھیں گے تاکہ وہ کلپ بنائیں گے اور آپس میں وہاں فوٹبال کھیلیں گے تو پھر مل گیا کنسپٹ آف ڈسٹرک فوٹبال اسٹیشن جب ڈسٹرک فوٹبال اسٹیشن اس میں سے پیش پیش زیادہ تھا بارہ ملہ ہی بارہ ملہ سوپور اکٹھے تھے تو یہاں پا جب شروع ہو گیا تو کلپ آگے سامنے انہوں نے ریشن کی اور پہلے 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 کوئی دس دس پدرہ پدرہ کلپ تھے پھر آہستہ 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 یہ کلپ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے کہ ہمیں اس ایک ڈسٹرک کو دو حصوں میں بانٹھنا پڑا دو زون میں بانٹھنا پڑا بڑھتے گئے اب اس کلپ میں جو میں نے کلپ بنایا اپنا اس کا نام ایک دھانشور سمجھ لیجئے ایک استاد تھا وہ بڑا نیشنل ہاکی پلیئر تو ہم باتم باتم میں تھے میں نے اس کو بڑا میں نے ایک فٹبال کلپ بنانا ہے تو آپ کو یہ نام تجویز کیجئے میں کیا نام رکھوں گا یہ یہ کسی ارکی بات ہے اگر آپ کو یاد ہوں یہ یہ سیکسٹی سیون سیکسٹی 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 یعنی کہ جب آپ نے نائنٹین ففٹی ایٹ کے بعد کھیلنا سٹارٹ کیا تس سال پھر بھی لگے مجھے مجھے دیا نام اور میں نے لائک کیاonstر تو میں نے پھر میں نے دکشنوری دیکھی مجھے دیا تہیتی مجھے دیا لیٹس وگارہ فٹبال تو انہوں نے یہ نام تجویز ہم جی bets روٹوٹوٹ بھرگی ہے میں نے پھر اب یہ آگر جانب نینی ہو گیا اگر بھی گوٹ بلیس اکی پیس تو انہوں نے یہ نام جو رجے دیا تشبیر فٹبال کلپ کا اور اسی نام پر فٹبال کلپ بن گیا شاید آپ کو بھی یاد ہوگا یہ کلپ اتنا مشہور ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا جب ان کی ان کا میچ کالیج میں ہوا کرتا تھا میرے مجھے لگتا ہے کہ پڑبال لورز دکاندار بند دکان کرتے تھے اور میچ دیکھنے جاتے کرتے تھے آج ایلیٹس کا میچ ہے جب میچ دیکھنے جاتے ہیں تو ایک تو ہوا یہ کہ اپنا کالب خود بن گیا پھر آہستہ آہستہ ہم نے دوسرا کالب اس میں ریز کیا ہو گئے دو کالب ایلیٹس کے پھر اور ٹائم ہو گیا ہم نے کہا ہم بڑے بڑے کھیلتے ہیں چھوٹوں کو ہم ڈپرائیو کر رہے ہیں ہم نے جوینئر کالب بھی بنایا اب ہمارے پاس تین کالب ہیں تو اس کالب نے پھر ساتھ ہی ساتھ کہا ہم خود ہی کھیلتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اپنے لئے جیتے ہیں ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ہماری انتظامین نے ہمارے جو میرے ساتھ ہی جو تھے منیجمنٹ منیجمنٹ جو ہے ہم نے کہا ہم اپنے کالب کے نام پر ٹائمٹ سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم نے ایلیٹس فوٹبال کالب کے نام پر ایلیٹس کپ کا انعقاد کیا اس کے آج تک آرٹ ہو گئے ہیں ایڈیشنز ہو گئے ہیں ایڈیشن ہو گئے ہیں نموہ کھیل رہے تھے اس کے آرٹ میچ ہم نے کھیلے بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے سرار صاحب ہم اس بات پر آئیں گے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کا کہنا تھا کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں آپ نے سرنجل جوائن کیا ایز ای فیزیکل ڈیریکٹر اس کے بعد تب تک آپ کے مائنڈ میں ایسا نہیں تھا کہ فوٹبال گیم آپ نے کھیل لیا کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ کو ایک فوٹبال کھیلنا چاہیے ابھی تو کلپ بہت دور کی بات تھی فوٹبال کھیلنے کا کیسے آپ نے کیونکہ شاید ہی مجھے لگتا ہے ان دنوں ٹی وی ہو جہاں پہ ہم دیکھیں آپ کو کیسے لگا کہ فوٹبال بھی کوئی گیم ہے دراصل بات یہ تھی کہ ہم ایک دن سرنگر گئے وہاں کوئی مجھ تھا تو کچھ دوست ملے انہوں نے کہا چلو ہم مجھ دیکھنے جاتے جب ہم مجھ دیکھنے جاتے ہیں وہی پر سے ہمارا یہ شوک بڑھ گیا ہم نے کہا یہ باہر سے کھیلنے والے کھیلنے کے لیے آئے ہیں یہاں سرنگر میں کھیلتے ہیں ہم کیوں نہیں کھیلنے یہاں میں بھی بہت ان دنوں یہ گراؤنڈ بھی تھا ادھر ادھر فورٹی سکس بولتے تھے فورٹی سکس ایک گراؤنڈ بھی تھا تو اس وجہ سے یہ اور پھر جب میں سکول میں بچوں کو کھلا رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ سکول والا پڑبال پلیئر جو ہے اس وقت سکول کے لیے کھل رہا ہے سکول کے لیے جیت کر آتا ہے تو یہ آفٹر سٹیڈیز آفٹر میٹرک ان دنوں میں میٹرک ہوا کرتا تھا سکول میں یہ کہاں کھیلے گا سکول باندھونے کے بعد کہاں کھیلے گا تو بہتر ہے کہ ہم یہ انٹریوز کریں گے تو اس طرح سے وہ لٹکے پھر آہستہ 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 سب کھیلنے لگے سراج صاحب سکول کے بعد جب بچے نکلنے لگے پہلے تو آپ کی نظر سکول پہ بچوں پہ پڑی جو فورٹبال کھیلتے تھے آپ نے ان کو گروم اپ کرنے کے لیے کیا آپ نے کوچ کی فیسلیٹی حاصل کی یا آپ خود ہی ان کو ٹرین کرتے تھے فورٹبال کے لیے پہلے پہلے ہم خود ہی کرتے تھے تو پھر آہستہ 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 ہمیں یہاں پر پولیس کا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہاں پر ایک ٹرانس پر ہوگی تھی وہ کوچ تھا ٹھیک تو اس کو ہم نے ریکیسٹ کیا تھا اس کے خدمات ہم نے حاصل کیے کوچنگ دینے کے لیے کوچنگ کے لیے اسی طرح سے ہم کبھی سرنگی سے کسی کوچ کو لاتے تھے سکھانے کے لیے اور اسی طرح سے کوئی فرنر مجھے ملا تھا ایک دو بار وہ پھرٹبال کھلنے والا تھا تو اس کو بھی میں نے لایا تو ان سے بھی سروس لے لی تو اس طرح سے ان کو کوچ ملے بیعت میں آہستہ 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 آپ ایسے ایرنیز ہو گئے کہ آپ کونسل بن گئی بہت ساری کوچ ابھی بہت آگے چلا گیا ہے اگر ہم بات کریں آج سے چالیس سال پہلے کی یا پچاس سال پہلے کی بہت بہت لمبی ہسٹری ہے آپ کے پاس اگر ہم سارا جاننا چاہیں گے تو شاید ایک کتاب لکھنی پڑے اور یہ شو شاید مجھے دس ہفتوں تک continue کرنا پڑے آپ سے یہ ضرور ہم سب جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب آپ نے کلب بنانے کی دھانی تو آپ کے فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ ملا دیکھیں ان دنوں شاید اتنا ہم فائننچلی ساؤنڈ نہیں ہوا کرتے تھے آپ تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بنائے کیا آپ کی فیملی میں کوئی سپورٹس لبر تھا ویڈر فوٹبال یا کوئی اور سپورٹ جس سے آپ کو سپورٹ ملا نہیں جہاں تک سکول کا تعلق تھا تو وہاں کے جتنے بھی ایکسپینسز وہ سکول دیار کرتا تھا سکول یوزٹ اب جو پریویٹ کلب میں آ گیا اس میں ہم فرنڈس مل گئے کچھ اس میں میرے سٹوڈنس جو پاس آٹھ ہو گئے تھے سینڈل سے لیکن فوٹبال کا بائی گراؤنڈ ان کے پاس تھا وہ جب مل گئے میرے ساتھ تو پھر ہم آپس میں کوئی سپانسز وغیرہ نہیں ہوا ان دنوں تو یہ کنسپٹ نہیں تھا ہم جیب سے ہی روپیہ دو تین اگر ہوتے تھے تو نکال کے بال لاتے تھے اپنے لئے خود جوتا کھریتے اس طرح سے ان کو میں نے موٹیویٹ کیا کچھ ان میں سے بہت سارے لڑکے سکول سینڈل سکول کے ہی کے بھی تھے وہ سٹوڈنٹس جو آپ کی کلب میں کھیلتے تھے جو جب وہ پاس آٹھ ہو گئے تو اس کے بعد مجھے وہ لڑکے مل گئے there was no problem about that اتنا ہو گیا بید میں کہ ہم ہمارے پاس جگہ نہیں وہاکاتی تھی تو یہ اس میں آپ رہا سوال کے ایکسپینسز کا جہاں تک تعلق ہے it was بورنے by our own by our ourselves nobody came forward nobody would they didn't have this concept کہ اس کو پھڑوال گیم کھلانے کے لئے پرموٹ کرنے کے لئے ان کو کچھ مدد کریں نہ کرنے ہم اپنے جیب سے پیسے نکال کے باہر لاتے تھے بوٹ لاتے تھے لیکن اتنی گربت تھی کہ مشکل سے ایک بال ہوا کرتے تھی ہمارے پاس مطلب تین کلبز کے لئے ایک بال ہوا ایک بال زیادہ سے زیادہ کبھی دو بال ہوا اب ان جنوں کا جو منفیکٹر سسٹم جو تھا بال کا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کو جب اس کے اندر بلیڈر ہوتا تھا جس طرح آپ سائیکل میں لگا نکال گیا اس کو اندر پھینکتے تھی وقت یہ سائر پر لگ جاتا سائر کو محسوس ہوتا تھا اس کے بعد جب آہستہ آہستہ بڑھ گیا پھر ریشن ٹائپ آف فٹبول آگیا یہ کسیر کی بات کچھ یاد ہے کب سے تھوڑا سا یہ پھاور ہو گیا ریشن ٹائپ یہ سیونٹیز میں آگیا سیونٹیز میں آگیا تو اس کے بعد یہ فٹبال یہ پسند کیا لوگوں نے تو اس میں یہ سراک نہیں تھی اس میں داغا نہیں لگانا تھا اس میں بلیڈر باہر نہیں آتا تھا تو فوگ بڑا اس کا دیکھا کتنا ویٹ ہے میجرمنٹ کتنا ہے تو اس طرح سے وہ امپوریمنٹ ہوگئے قدرتی بات ہے اس سسٹم آگیا پھر شوز ہم جب شوز پہنے تھے اس میں سٹڈ ہوتے تھے لیکن جو ہمیں کھلتا تھا اس وقت جو سٹڈ تھے اس ایک سٹڈ میں چار چار پانچ چھوٹے چھوٹے کیل لگے تھے جن کیل کیل باہر آتے پاؤں کو تکلیف ہوتی تھی پھر ہم روزان جاتے تھی کابلر کے پاس لیکن آج کل سوپسٹکیٹڈ ہے آج کیل والا فتبال بہت بہت مزا رہا ہے آپ سارے کیریئر میں جو چیزیں ہوئی آپ نے بات کی فتبال بہت اس ٹائپ کا ہوتا تھا پلیئرز میں انجری زیادہ انجری پیوان تھی اب اپنے شوز کی بات کی تو اس میں کیلیں لگی ہوتی تھی جیسے ابھی آج اگر آپ دیکھیں تو زیادہ روجان جو ہے خاص کر کشمیر کی بات کروں تو یا ہندوستان کی بات کروں کرکٹ کی طرف ہے کیا ان دنوں بھی زیادہ کرکٹ کو لائی کیا جاتا تھا یا فوٹبال کو زیادہ سپورٹ نہیں میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا اس وقت بھی پاپلر ہے فوٹبال جیس پاپلر گیم آف ور سٹیٹ ان جینڈ کی کرکٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آپ دیکھیں ہمارا فوٹبال مانچ دیکھنے کے لئے کم سے کم اگر سوپور میں بیس ہزار لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ میچ انجوائی کر رہے تھے اور بلائے کرکٹ جو ہے یہ اس کا سسٹم یہ ہے پلیئر سے ٹیم تک محدود ہے پیپ لے اب آپ خود دیکھیں لوگ دیکھنے نہیں آتے ہیں I am not against کرکٹ I am not against but as far as فوٹبال اگر آپ کو معمولی میچ ہوگا آپ ہوگا ہوگا 300 400 400 400 400 400 رہیس رہیس اگر کچھ دنیا میں ہوجن ہوجن اگزبیشن میچ ہم انجوائی ہوگا آپ نہیں مجید کرکٹ گئے ہم گبرا گئے ہم نے کہ یہ سوشل ڈسٹنسز کا کوئی سسٹم ہی ہم گبرا گئے تو جلدے جلدے ہم نے وہ میچ ختم کیا وہ نکل گئے اب میں کرکٹ گیم اس ویرے گوڑ گیم کرکٹ اصل میں پہلے یہ رائیل گیم تھی گریب کی گیم نہیں آج گریب لڈکا کھلتا ہے اس کو بھی ڈیفکلٹی ہے اس کو بھی بیٹ چاہیے اس کو بھی ڈرس آگبال باگ گیا پرسنل مجھے یاد ہے مہارس آری سنگھ کے وقت میں بھی ایک میچ ہوا ہے خوشباغ خوشباغ اسکول میں یہ بہت بڑا گراؤن تھا اندھنگی پاؤ انہ نے کھیلا ٹیم آگئی وہ باہر سے سرنگل سے یہاں کے میرا چچیرہ بھائی اس میں کردھا تھا ہمارے خوشباغ بھائی ہمارے خوشباغ 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 ہمارے خوشباغ 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 ڈاکٹر کاشینات ایک ایس وہ کھلتے تھے انہوں نے کھلتے آج کل جو ہے آج کل ہر ایک کلب کی خود پوری کردے گورنمنٹ کی طرف سے کلپ کو کچھ نہیں ملتا ہے خوشباغ خوشباغ کلپ کلپ کیسے کرتے ہیں ریز کرتے ہیں مجھے بھی اس وقت تین کلب چلانے کے لئے تورنامین چلانے کے لئے میں نے مانی پچھلے دو چار پونٹ سے سے مجھے 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 کلپ کوئی دوست کوئی سٹودر رہا ہے فٹبال لورور اسپورٹس لورور بزنس والا بن گیا ہے میں جاتا ہوں دے گیو می دے تورند کلپ اور وہ پیسے جو ہیں یوٹیلائز لڈکو پہتے ہیں ابھی یہ ایک کلپ اگر آپ دیکھیں گے میں زیادہ موبائل کا نہیں ہے یہ ایک کلپ ایک کلپ ایلیٹس فونبال بازائبتہ اور اس کے نومنیٹڈ ہیں جو پیسہ نکالتے ہیں بڑھتے ہیں سسٹم ہے اس کا ہمارا کیش بک ہے اپنے پاس ہم کیش نہیں رکھتے ہیں جب کوئی کہیں سے آگیا ڈانیشن آگیا کچھ آگیا کچھ آگیا جب کبھی ہم پیسیل میں جتے ہیں پرائز میں نہیں ملتا ہے آٹھ سار دس سار پیشلی بار ہم گئے ادھر بانپورہ میں لازتیر it was lost year yes we got some money پرائز میں نہیں ہم پیسیل میں آگے تو ہم جیب میں نہیں رہتا we put it in the bank اور وہ سسٹم بھی ہمارے پاس اس کلپ میں ہے that's why it is now it has become a very فیمز قلب ہر ایک معاملہ جو ہے وہ سسٹیمیٹک بالکل اس پہ میں آؤں گا میں نے جیسے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایٹی یئرز کا کریئر اسی سال کی ایٹی کا نہیں ہے فیفٹی ایٹ سے ہی کیونکہ میٹرک میں نے کیا نائنٹی فیفٹی فائد تب تک سکول میں ہی کھیلتی تھے بس تھوڑا 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 بسا سی اتنا سی اٹنا نیرز کا سکی فائد سکی فائد فٹبال ایٹسپیئینس آپ نے خود کس اے تک فٹبال کھیلا سکھٹی سکس میں میں نے ایکٹیولی اس کے سکے سوجب کلب بنایا پھر سیونٹی فائیو میں کھل رہا تھا سیونٹی فائیو میں فٹبال کھیلنے گیا تھا پتک کلب کے ساتھ میرے پتہ جی بیمار ہو گئے تھے جب ہم پٹن سے آگئے تو میں گھر پوچھا میں نے دیکھا میری ڈیڈی کی حالت بہت خراب ہے اور وہ دائیڈ نائٹ میں فٹبال کھلے گئے اور آپ فٹبال کھلے گئے تھے تو اس لحاظ سے مجھے گھر کی طرف سے کوئی نہیں تھا بندش کوئی نہیں تھا سپورٹ اپنے بندش نہیں تھا اب دیکھو اب آج کل کا فٹبال جو ہے آج کل جو گیم ہے یہ کرکٹ ہو فٹبال ہو والی بال ہو کوئی بھی ہو لوگوں کو کنسپٹ نہیں تھا what is فٹبال یہ گیم ہے فٹبال کو چھوڑ دیجے کوئی بھی گیم کھلتے ہیں کیوں کھلتے ہیں یہ فیزکل ڈیولوپمنٹ کے لئے کھلتے ہیں اب جبکہ آپ گورنمنٹ ہیں ہمارے کونسل نے فیصلہ کیا ہم کریں گی ایسا ہم میڈکل میں انجینیرنگ میں اگری کلچر میں ہم دے دیں گے ایک ایک پرسنٹ ریزرویشن سپورٹس کوٹا سپورٹس کوٹا وہ وہ آپ کے دوران ہی شروع کیا گیا ہماری دوران ہی ہے تو آپ منتے کرتے ہیں لوگ آپ بولتے ہیں بچے کو کھلا مہربانی کرے ہمارے بچے کو کھلا آپ ان کو یہ پتا بہت ساروں نے بارہ بلہ سے بھی میڈکل میں لے لیا سپورٹس کوٹے پہ اور پلیس میں برتی ہو گئے تو وہاں بھی ملا یعنی آپ لوگوں کو بھی پتا چلا کی یہ جو فوٹبال جو ہے یہ جو ہے اب میں آخر اس وقت بتاؤں گا آپ کو یہ اس مسئلت میں جو اس وقت تھاس گئے ہیں کرونا وائرس میڈکل کرنا میرے خیال میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل ڈسٹنسیز فرسٹ دین اگزرسائز اور فوٹبال سے زیادہ اگزرسائز تو کوئی ہے نہیں گیم کرانے آپ فوٹبال نہیں کھیل سکتے نا آپ کیا کھیلیں گے آپ گراؤنڈ بند ہے یا گراؤنڈ میں کھیلیں نہیں جاتے ہیں وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو کمرے میں آج میں نے سویرے گو یوگا کیا پھر میں نے نماز پڑی میں آپ کی فٹنس پہ ہی ہوں گا کیونکہ میں یوگا کے ساتھ دلچسپی نہیں رہتا تھا میں کہتا ہوں آج کل یہ اہم ہے اس خواست کر اس گراؤنوار اگر آپ اگرسائز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بڑی میں ریسٹنس بڑھ جائے گی آپ کی بڑی میں ریسٹنس بڑھ جائے گی اب یہ اس طرح سے اب شروع ہو گئے میں کہتا ہوں یہ کرنا چاہے اب فٹبال اگر آپ اس وقت میں چاہے وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ لوگ جمع ہو جائیں گے پھر خیال رکھنا ہے تو بہت درہ مجھے کرکٹ میٹولوجی پھرلنگ سائیڈ جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے ایک ادھر ہے ایک پلیار ادھر ہے ایک پلیار ہے لیکن آلٹیمیٹلی ایک ٹیم تو بیٹھی ہو ہی ہے تو زاہر سی بات ہے اس لیے یہ بند ہے باقی یہاں کھئر کا ڈیولمنٹ کا تعلق ہے جنہوں پیپل ہے ریالائز سپورٹس is امپورٹنٹ فور دیر چلڈرن فور دیمسیل فور آل کانڈس اپنے بھی ایج کٹیگری ہو بلکل سپورٹس ٹھیک ہے سراج صاحب یہاں پہ میں بات کروں گا آپ نے فٹنس پہ بات کی تو آپ اپنے فٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ خاص کرتے ہیں دیکھیں میں نے سنا ہے کہ جب بھی آپ کی کلپ کا میچ ہوا کرتا تھا یا ہوتا ہے اب ابھی بھی گراؤن میں جاتے ہیں اور ابھی بھی آپ لائن میں بیٹھتے ہیں چاہے دوکھ ہو چھاؤں اب لائن میں بیٹھ کے انجوائی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک کلپ بنایا آپ نے ایک کھلتے ہیں اگر ان کا سرپرس ساتھ نہیں ہوگا یہ اسی لیٹر سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو ہمارا کوئی پریزیڈن نہیں ہے ہمارا کوئی پریزیڈن نہیں ہے ہمارا کوئی پریزیڈن نہیں ہے ایس ایس چنزٹی کا سوڑی تو اس لیہا سے جانا پڑتا ہے مگر کمپلسیری نہیں ہے there are other people also engaged for this job کمپلسیری but I because why should if there is nothing to do at home why not go to the ground and see it is not only of my club you talk other clubs when they play matches we go and we see because it gives us that type of یاد بھی آتا ہے پھر دیکھتے بھی ہیں آج کا ہم جب کھیلتے تھے یہ جاب کھیلتے ہیں کیا سسٹم ہے آپ کا آپ جو ڈیولپن فٹبال کی ہوگی ہے پرموٹ جو ہوگیا ہے it has come out with certain laws پہلے بھی تھے law مگر آج کل سب چیز جو ہے ریفریز سسٹم سپریٹ ہے وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ ریفری کرنے جاتے ہیں آئیسے نہیں جسا لٹھایا تو گرانڈ میں چلا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت فورورڈ ہوگیا ہے سیراج سلام میرے سنا ہے کہ سیراج ساب کو شاید لاس ٹائم کا یاد ہی نہیں ہوگا کیے خواجہ باق سے بارہ ملا کب گاڑی میں گئے ہوں گے کس حد تک درستیں دیکھیں جہاں تک اس فار اس مائی سکول کیا رہا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں تھا ان دنوں اگر آپ کو یاد ہے جو پلیس لائنز ہے وہاں سے ہمارا شارٹکٹ بنتا تھا وہاں سے بیچ میں آ کر آجاتے تھے ہم نیشنہ رہے پر تو سکول پہنچتے تھے آن فوت واپس بھی آن فوت اب جب سیروس کیا رہا ہمارا شروع ہو گیا اس وقت بھی ہم آن فوتی آتے تھے میرے ساتھ اور ایک ٹیچر تھا ہم اکٹے آتے تھے اکٹے چلے جاتے تھے لیکن آج پائدل چلنا مشکل ہے اگر آج نیشنل ہائیوے پر چلیں گے آج جتنا ٹرافک ہے اس سے زیادہ نقصان ہے گردہ اٹھتا ہے باقی چیزیں ہیں اس لئے انسان سمجھتا ہے اب آپ ایوائیڈ کرتے ہو لیکن آپ بہت بہت کوشش کرتے تھے آپ نے فٹنس رکھنے کیا پائدل نہیں چاہتے بھی ہم جاتے ہیں شام کو نکلتے ہیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہم واک کرتے ہیں تو جاتے ہیں راستہ ڈونڈتے ہیں جہاں کہیں سے بھی ملے گا صاحب شفاف راستہ جا کر جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ سٹرگل ہے سراج صاحب اپنے جو آپ کا فوٹ بول کریئر رہا ہے کونسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کھیلنا اور جانا بہت پسند تھا یا ابھی بھی آپ پسند کرتے ہیں کہ فوٹ بول کھیلنے جائیں وہاں اور دیکھیں خود تو آپ کو پتا ہے ہم اب اس وقت بھی فوٹ بول کھیلتے ہیں ہم نے بنائے ہوئے ویٹرنز کلپ بنائے ہوئے اس کا کنسپٹ بنجا جتور میں نے ہی دیا تھا ان دنوں مگر میں نے لڑکے کھیلتے تھے اس میں سے آتے تھے واکر دو چار ملک صاحب ریشے وگرہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے پھر آہستہ 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 ہم نے ان کا سپریٹ کر کے بنا کے دے دیا وہ ابھی بھی کھیلتے ہیں مگر ان کا کھیلنا اور ہماری پریٹس کریں یہ دیفرین دیارہ دیارہ لیبرٹی کئیسے کھیلیں ہم سب سننا جاتے ہیں کہ کہاں آپ کو کھیلنا پسند تھا نوات کشمی میں زیادہ سوپور میں کیونکہ کس لئے وہاں گراونڈ اچھا تھا یا گراونڈ اچھا تھا گراونڈ اچھا تھا جب ہم نے کلپ بنایا تو گراونڈ بڑا پڑا پڑا لیکن جب میں پلیئر تھا ہر ہفتے ہم سوپور جاتے تھے مجھ کے لئے ایک دن ہم نے ولور کے ساتھ ہمارا مجھ تھا ہمیں گاڑی نہیں ملی ہم سنگرامہ کسی طریقے سے پہنچ گئے تو وہاں سے ہم پیدل چلے گئے کوالیج گراونڈ ساتھی لڑکے ہم جب آہو گئے وہاں جب پہنچے تو وہاں بہت لوگ تھے ولور کلپ بڑا سٹرانگ کلپ تھا وہ اور تھوڑا سا وہ رف بھی کھیلتے تھے تو اتنے میں دو لڑکے آگے ناو لڑکوں نے ہم نے کھیل ناو لڑکوں نے ہم نے ان کو ہر آیا اور کراؤڈ کراؤڈ بہت تو اس ایلیٹس بلیوز نے بلیوز کا جو ایک کلپ اس کو بلیوز رکھا ہے وہ بڑا فیمس ہو گیا جب یہ جاتے تھے سوپور کھیلنے کے لئے تھاوزنڈ سا پیپل جیسے کہ ہم ہمارے پاس جب جینٹ کے ٹرانسپورٹ کی ٹیم بارہ ملا آئی تھی ہم گھر بار چھوڑ گے ہمیں ٹرانسپورٹ کی کیل دیکھیں اس طرح سے جاتے تھے یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ محترم سراج صاحب کا اتنا لمبا فوٹبال کیریئر ہے کھیلنا یا اس کے بعد کھلانا یا لوگوں کو فوٹبال کی طرف انگیج کرنا انہیں بابای فوٹبال کا بھی خطاب دیا گیا ہے میں اس بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کچھ ورڈز میں کہ بابای فوٹبال کا خطاب آپ کو کب اور کہاں دیا گیا دراصل یہ خطاب کہیں سے نہیں آیا ہے کیونکہ میں ایسے کوئی بات نہیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو موبائل کا ہوئی یہاں پر جب کبھی فنکشن ہوا کرتے تھی تو میرا نام جب پکاتے تھے تو بابای فوٹبال کی کیونکہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے فوٹبال کی تو وہاں سے یہ شروع ہو گیا کہ بابای فوٹبال ایک بات ہے ضرور یہاں میں سننا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ایک دن آپ کالیج میں فوٹبال کھیل رہے تھے کہ کوئی فوٹبال کو کک لگی اور بال باہر گاڑی پر چلے گئے وہ تھوڑی سی سٹوری جو ہے میں نے جب پہلے آرز کیا یہ وہی زمانہ تھا جب میں نے کالب بنایا اس میں لڑکیا وہی تھے کھیلنے کے لئے وہاں ہم پرکس کرتے تھے شام کو ساڑھے پانچ آتے تھے پرکس کرتے تھے بال ایک تھا اب ہم جب کھیلتے تھے تو اس طرح سے ہمارا بیک جو تھا اس نے کک اٹھائی اس گول پوس سے ٹھیک تو یہ ان دنوں وہ سفید نہیں تھے ادھر پاپلر ٹریز جو اس وقت تھے جو اس وقت تھے تو یہ بال باہر چلے گئی یہاں سے گاڑی چلی جا رہی تھی سرنگر ٹھیک یہ بال ریسٹ کر گئی یہ باہر اس نے باؤنس نہیں کیا اگر اس پر سامان نہیں ہوتا تو وہ باؤنس کرتی یہ باؤنس کرتی پھر رائٹ باہر باؤنس یہ بریور کو کیا پتا ہے یہ بال چلے گی ہم ایک ہفتہ کھیل نہیں پائے اس بال کی وجہ سے آپ ایک ہفتہ نہیں کھیلتے بال ہی نہیں تھا ہاں چلاتے پھر ہم نے ادھر ادھر کر کے پھر پیسہ تھوڑا نکالا لیکن اس میں سامان اگر سامان باؤنس کرتی باؤنس وہ باہر نکل جاتی وہ بند ہو گئی اس میں وہ چلے گئی بس چلے گئی ہم بھی رہ گئی آپ کہاں باؤنس کے پیچھے پیچھے جاتے اس کے بعد آپ کا جو فوٹبال ہے ایک ہفتے تر بند ہو گئی اچھے اچھے کھلا دیتے ہیں مومنس سراج صاحب سنا ہے کہ جیسا آج کرکٹ کی طرف لوگ ہیں کہ کرکٹ 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 فوٹبال بہت زیادہ پاپولر آج بھی ہے جیسے کہ آپ نے کہا ان دنوں بھی ہوا کرتا تھا اور فوٹبال میں کریئر بھی جو تھا لڑکوں کا بنتا تھا کس اقت تک ہی صحیح ہے کہ فوٹبال نے بہت سارے لوگوں کو روزگار کیا ہے ہاں ملا ہے ابھی دیکھیں جو کنسپٹ بن گیا بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس نے ٹیم مثلا جینڈ کے بینک ٹھوٹبال ٹیم بنائی اس میں انہوں نے داس تیس لڑکوں کو لگایا لگایا اور دیار پاہنگ سیلری اور دوسرا شوک بڑھ گیا لوگوں نے ایک شوک بڑھ گیا ایک آڈیمیز کا ہم نے بھی اپنے قلب میں ایک آڈیمی بنائی ہے چھوٹے بچوں کی تو اسی طرح سے اسی طرح سے جو دپارٹمنٹس اس میں جو گیا کھیلنے کے لئے اس کو روزگار مل گیا مثلا رن ب کی ٹیم تھی یا پولیس کی ٹیرر یا پولیس کی ٹیرر اب پولیس میں میرے دو لڑکی اس وقت پولیس ٹیم میں کھیل رہے ہیں جو پہلے ہماری طرح کھیلتے ہیں اب وہ پولیس میں مل گیا تو وہاں کھیلتے ہیں تو روزگار ملتا رہتا ہے اٹھ اس نوٹ آنلی وہاں پڑھ گوال کے وجہ سے باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی اس کیٹیگری کی وجہ سے روزگار ملتا رہتا ہے سیراج صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور چاہتے بھی تھے کہ بہت زیادہ لمبی باتیں کرے لیکن ہماری گھڑی جو ایلو نہیں کر رہے کہ ہم آگے بڑھیں اس کوئیڈ نائنٹین اس سیچویشن میں اس سے باہر نکلنے کے لیے کچھ چھوٹی سی میسیج آج کا جو یوت ہے فوٹبال یوت جو فوٹبال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ میسیج کوئیڈ نائنٹین کے لیے اور فوٹبال ریلیٹی تھوڑی چی میسیج سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ گیڈرنگ نہیں ہونی چاہے اور اگر گیڈرنگ ہو بھی پھر اس میں پرکاوشن دینا ہے زوری ماسک میں نے دیکھا کہ there are so many people they are very careless they do not understand the gravity of the is disease تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ہی ہوگی کہ وہ واک کریں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ isolation میں رہیں دور دور رہیں اور ماسکہ استعمال کریں تو فضول خامکھا باہر نہ نکلیں جب کوئی کامی نہیں ہے تو باہر پھر بھی لوگ نکلتے ہیں تو میں ایک ازارش کروں جو ہماری فوٹبالرز ہیں ان کو پتا ہونے چاہے کہ کتنا سافر ہم نے کیا we cannot play تو ہمیں ہمیں اللہ کو مانگنا چاہے کہ ہمارا توبہ قبول ہو تو ہماری جو جو جوان ہیں وہ نسل جو ہے نسل کوشی نہ ہو نسل بچ جائے تو مجھے لگتا ہے اسے میں ہمیں ہمیں مجھے مجھے مگر آپ سپورٹ کے لحاظ سے وہ گھر میں اگزرسائز کر سکتے ہیں پڑوال کے بدلے میں وہ اگزرسائز کر سکتے ہیں مائلڈ اگزرسائز کر سکتے ہیں چھوٹا بوٹا سیند کمرے میں واک کرتا ہوں پہلے جہاں ان کو سیف لگتا ہے کوئی جمگٹھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں جا سکتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں اب دیکھیں بیری سیڈ کالیسیڈی مورنگ وہنہیوں میں کیذ方 کنین solid تین عش SKRU los ایک سوچتے ہیں لئے وہکاں سے موبرنگ انonseمنہ تک کر سکتے ہیں پڑ ہوں وہ اگرار سکتے ہیں ہرہ آئچاک ہم جو مرتے ہیں ہر سکتے ہیں ہر سکتے ہیں ہر آ اور جو مرتا ہے تو اس کو تو پہلے ہارٹ ہی چلے جاتا ہے ابھی مر گیا بچارہ دس سال کا بچہ تھا تو گزارش ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کا خیار رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ سرائح صاحب ہمارے ساتھ شو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج کی آپ کی اولادات جو ہم نے کروای ہمارے آج کے مہمان جنابیر سراج دین صاحب سے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ شو جو ہے بہت اچھا لگتا ہوگا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا امید ہے کہ آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں ہمارے اس پروگرام کے ریلیٹڈ انشاءاللہ اگلے ملاقات میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیجئے کشمیر کراؤن سپورٹس کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں اور جتنا ہو سکے اس بات کو فیلا دیجئے جیت ہمیشہ نیکی سچائی اچھائی اور بھلائی کی ہوتی ہے جتنا ہو سکے نیک کام کو عام کر دیجئے ناظرین آج کا پیغام آپ سب کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے کشمیر کراؤن کی ٹیم کو سہگڑوں خاندانوں کی تقالیب کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا اور وہ درد جب آپ سب نے دیکھا تو آپ سب اس درد میں شریک ہوئے مقصد صرف ایک ہے کہ اگر ہم سب کی وجہ سے ایک بی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو شاید یہی بات ہماری لگزشوں کی معافی کا وسیلہ بن جائے ناظرین عید الفطر کے موقع پر آپ سب کی مدد سے ہم نے لگ بگ چار سو سے زائد خاندانوں کے تقالیب یا ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کی کشمیر کراؤن کی ایک پہل تھی کہ ہم نے چار سو خاندانوں کے درک بینک خاتوں میں دو دو ہزار روپے جمع کروائے اور انشاءاللہ عزیز ہم سب اس میں کامیاب ہو گئے اور ناظرین اس کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ چار سو خاندانوں کے چہروں پر یا ان کے گھروں میں تھوڑی سی خوشی کا ذریعہ ہم سب بنے چونکہ آپ ان ماں سے پوچھئے ان والدین سے پوچھئے جو کرونا ویرس کا جو کہر ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں حتیٰ کہ یہ خاندان ایسے ہیں جن کے بچے بوخا سو رہے ہیں کتنے لوگوں کی خوشیہ اس کرونا ویرس نے چھین لی ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے درد کو سمجھے اور اسی لیے ناظرین اپنی بسات اور اوقات کے مطابق آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عید کے مبارک موقع پر یہ عید ہم سب کے لیے ہیں عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں اپنی بسات اور اوقات کے مطابق کشمی کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پچاس خاندانوں کے بینک خاتوں میں پندرہ پندرہ سو روپے جمع کروائیں گے آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ چار سو سے لے کر اب کی بار ہم نے پچاس خاندانوں کے بینک خاتوں میں پندرہ پندرہ سو روپے ڈریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈھالنے کا اعلان کیا ہے لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھئے گا اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے ہم اس کو پچاس سے لے کر دو سو تین سو چار سو پانچ سو ایک ہزار بھی کر سکتے ہیں صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سب نے تعاون کیا اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے برحال فلحال کشمی کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے پچاس خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے اور ناظرین اس میں بازابتہ طور پر پچھلی بات جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقعب کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈریکٹ پندرہ سو روپے جمع کروائیں گے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ عزیز وعدہ رہا تو باقی مذہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں ہمارے کارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے سکرین پہ آپ بازابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں ایک مدبہ پھر میں نمبر دورہ دیتا ہوں آپ ہمارے کارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی ریجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمی کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں غریب ہیں جو اس وقت مدد کے مستحق ہے اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے ہم لوگوں کی مدد کریں گے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترگیب حاصل ہو یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن دیکھنے کے لئے اللہ آپ کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی